ہلیلویہ ہم خداوں کے شکوزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیا ہے اور آج جتے بھی ہمارے ساتھ آلنائن جڑے ہیں سب کو ہم سواگت کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے پیچ پر اس کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس میں جوائن کر کے خداوں کی برکت کو حاصل کریں آج ہم خداوں کے شکوزار ہیں اور اس کی نام کی مہمہ اس کے بڑھائی کرتے ہیں کہ اس نے میں پھر سے اپنے پاس آنے کا موقع دیا ہے آج کا ایک کرام ہے جو خدا نے میں دل میں رکھا ہے مجھے نہیں معلوم وہ کس کے لیے ہے I don't know مجھے لگتا یہ پوری سنسار کے لیے میسیج ہے اور کئی دفعہ جب میسیج سنتے ہیں تو that doesn't mean کہ آپ اس کو اوبے کریں گے اس کو فالو کریں گے سننے والے نہیں پر چلنے والے جو ہیں وہ مبارک ٹھہرتے ہیں بایول کیوں تابک so so many people have knowledge and understanding but they don't have wisdom wisdom کا انتظر ہوتا ہے application wisdom means when you know the truth you should apply اور جب تک اس کو apply نہیں کرتے ہیں آپ کا message سننا آپ کا بایول پڑھنا کتنے بڑے بڑے خادیموں کا آپ سنو کوئی بھی ریولیشن سنو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے because you don't apply جب تک آپ آپ apply نہیں کرتے اس لئے many people have spoiled and wasted many many years because they've been listening all the time but they didn't obey خدا کی طریقے کو سکھے نہیں خدا کی طریقے کو مانا نہیں اس لئے مجھے آج شک ہے بہت بڑا کہ اس کلام کو سننگے بعد پتہ نہیں کون عبے کرے گا I don't know online میں سے ہوں گے کہ یہاں پر ہوں گے I don't trust people I trust Holy Spirit I trust Holy Spirit کس کے اندر یہ conviction Holy Spirit ڈال دے گا سو یہ میرا اگلا گھنٹا جو پرچار کا ہے وہ ہو سکتا ہے ویسٹ ہو میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت useful بھی ہو if you obey the guidance of the Holy Spirit اس لئے میں صرف آپ کو information دوں گا all depends what the way you take this message اس لئے بہت سی چیزیں لکھی بھی ہیں آج ہم ایک تحار مناتے ہیں تحاسک رکشہ بندھن اور یہ ایک ریلیجیس کوئی بھی اس کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے اس لئے کوئی بھی اگر مناتا ہے تو یہ کوئی ریلیجیس سٹف نہیں ہے ایک ہسٹری ہے اس کے اندر اگبر کو ایک رانی نے ایک راکھی باندھی تھی اور اس نے آ کر اس کے فتح کرتے وقت میں اس کے دیش کو بخش دیا تھا تو it was a tie up کہ بہن کے گھر کو کیسے اجاڑو گے تو اس لئے مجھے اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں انسان نہیں جو آپ کی رکشہ کر سکے چاہے وہ آپ کا بھائی ہو چاہے آپ کا پتی ہو چاہے آپ کی بہن ہو چاہے آپ کے ماں باپ ہو رکشہ کرنے کے لیے فرشتے ہیں خدا کے لوگوں کے اور وہی ہے جو لکھا ہے ان کو چھاؤنی کی ہوئے بچاتا ہے اگر آپ کو کوئی فرشتہ مل جائے تو اس کو باند دینا ویسے تو مشکل ہے آپ احجان پاؤ اس کو پر اصلیت میں آپ کی رکشہ خدا کی حضوری سے ہوتی ہے so be strong in the reality but don't go inside the کیونکہ وہ ایسا بناتے تو ہم بھی کرتے ہیں اور بہت سی بہنیں ہو سکتا آپ اس سے نراز ہو جائیں کیونکہ ان کا آج تو بہت پیسے کمانے کا دین ہے ہے نا سو مجھے معاف کرنا پر سچا ہی میں بتاتا ہوں باقی آپ کی مرضی کریں نہ کریں اوکی آج کا جو ٹوپک ہے خدا ان کے کلام کا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لکھیں جو میرے سٹوڈنٹ ہیں اچھے والے وہ تو لکھی لیں گے باقی جو سرپ سننے آئے ہیں ایک کان سے نکال دی جیگا بعد میں کیونکہ مجھے کوئی زیادہ وروسہ نہیں ہے جو لکھتے نہیں ہے I don't trust them اس لئے یہ میسیج آن لائن ہے دل کرے کہ بھی آپ کو دوبارہ سننے کا تو مل سکتا ہے پر سیریس سٹوڈنٹس ضرور لکھیں کیونکہ اس سے آپ کی لائف میں ایک ایسا لیسن ملنے والا ہے آپ کو کہ آپ دوسروں کو تیج کر سکیں گے کیونکہ آج تک میرے کو یہ میسیج کسی نے ایکسپلین نہیں کرا طرح ہے کہ کہ میں نے ایکسپلین کیا ہوں تو ہر صحیح اور فرق ہوتی آج پر ناغ گوڈس تیلنگ می کسی لئے پرنسپل اور میں آپ کو بھی ٹیچھ کرنا چاہتا ہوں اس لئے دھیان پور وقت سنیے گا اور choice is yours, topic ہے آج کا you can not serve two masters ہندی میں تم دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتے اردو میں تم دو مالکوں کی خدمت ایک ساتھ نہیں کر سکتے آج کا میسیج ہے about money matters کیونکہ ہم جتنی بھی صبح آج اٹھے ہیں نا ہم سب کے دھیان میں پیسہ کبھی جاتا نہیں دے مانگ سے I am not against money بر آج ہم اس money کے اندر گھوسیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ what is money یہ ہے کیا چیز یہ comparison جو خدا انی شمسی نے کیا ہے اس کے لئے میں چاہتے ہیں کہ آیت پڑھیں گے جس میں یہ شمسی نے کہی ماتھی چھے چوبیس میں یہ شمسی نے اس کو اس طرح سے بیان کرا اور اس نے کہا کوئی مرش دو سوامی کی سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتا what he will do ایک کام کرے گا وہ کیونکہ وہ ایک سے تو بیار کرے گا یعنی کہ he will hate one but he will love another یہ سوامی سیگا ایک سے تو وہ detest رہے گا اور ایک سے attest رہے گا ایک کو زیادہ consider نہیں کرے گا اور ایک کو بہت زیادہ importance دے گا یسو مسی نے جب comparison کیا خدا کے ساتھ تو اس نے شیطان کا comparison نہیں کرا جہاں سے سنے گا جس کو ہم بہت زیادہ مہتو دیتے ہیں نا شیطان 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 اس سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے پیسہ جس سے خدا انہیں compare کیا آج بہت سے لوگ کو میرا میسیج پسند نہیں آئے گا میں پہلی بتا رہا ہوں کیونکہ سچائی جب تلوار کے تارے گھستی ہے نا اندر تو کئی لوگ کو پسند نہیں آتی کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ بتائی جاتے تو اچھا ہوتا ہے پر میں تو بتاؤں گا پسند آئے نہ آئے پر دیسی دیسی دیت تروت سپوکن بائی آور لارڈ جیسیس کریس پر ایک سے بیر کرے گا دوسرے سے پریم رکھے گا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو حکیر جانے گا تچھے جانے گا اس لئے خدا نے کہا تم پرمیشور اور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے لکھئے کہیں پر بھی دھن دھن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے گوڈ ہز کمپیرڈ ہمسیلف ویڈ دا منی دھن میں نے اس کی study کری ہے ریسرچ کرا اس کے بارے میں اور اس میں جو جو صحیح میں جو translation اس کے پیسہ یا منی کے بارے میں جو word آیا ہے وہ ہے میمن انگریش میں لکھا ویڈ دا نوان کنس two masters for either he will hate the one and love the other or else he will be loyal to the one and despise the other you cannot serve God and memon memon m-a-m-m-o-n memon یہاں پر منی نہیں لکھا ہے memon لکھا ہے let's find out what is memon in hebroo money with demonic influence this is the fact اس لیے خداون نے اس کو compare کیا with memon دھن دھن خدا ہے small g-o-d خدا ہے جو لوگوں کو influence کرتا ہے اپنے طریقے سے اس کو demonic memon memon کا مطلب ہے demonic influence of money matters there is worship god which promises abundance and wealth یعنی money matters کو promise کرتا ہے ہندو کلچر کے اندر ہندو کلچر کے اندر ایک خدا ہے جس کو kubair بولتے ہیں kubair sanskrit word ہے اور یہ بھی god of wealth ہے جو کبار god they worship the money ہندوزم میں goddess کا بھی زکر ہے wife of Vishnu اور اس کا نام Lakshmi اور she is a goddess of wealth and good fortune people worship to get the money good fortune wealth and these are the gods in the world کلچر میں ہی ہندو کلچر میں kubair and goddess Lakshmi ki puja ki ja ti to get the money let's find out about this mammon i'm not against what hindu people believes whatever they want to believe believe that because this is all religion but hum joh word baat karna jah hai mamon ilsh me mamon word joh hai wo demonic influence ke saath me is ke liye hum demonic on khuda he we have to find out in all these years to whom we were serving ہم کس کی عبادت اور اپاسنے کرتے ہیں کیونکہ ایک سے تو ملے رہیں گے اور ایک کو پسند نہیں کریں گے کئی دفعہ لوگ خدا سے اپنے آپ کو اس لیے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں چرس تو جاتے ہیں پر جوڑے کسی اور سے رہتے ہیں we disguise people کیونکہ تھوڑا سا خسے کوک انسان تو آپ صبح سے شام تک جس کے بارے میں بات کرتے ہیں you are serving them جو من میں بھرا ہے موپر آتا ہے انسان جب صبح سے لے کے پیسہ 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 جب کرتا رہتا ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ you serve the money اگر آپ خدا 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 کرتے ہو تو you serve the God praise the Lord بہت صاف ہے اپنی آپ کو ایکسر ریپورٹ اپنا مل جائے گی تو لکہ چار باب اس کی پاس چھویا ہے تب لکھا ہے یسو مسی کو جب شتان پریشہ میں ڈال رہا تھا تو پہلے تو بھولا روٹی بنا دے پتھروں کو یسو مسی نے کہا نہیں انشکی بھول روٹی سے نہیں پرن تو ہر ایک بچان سے جو خدا کے مک سے نکلائے زندہ رہے گا تب اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پہ روٹی بھٹی کچھ چھوڑو میں تجھے کار بیٹر آفر دیتا ہوں بیٹر آفر کیا تھا تب شتان اسے لے گیا اور اس کو پل بھر میں ورڈ یہا رکھے گا پل بھر اگر میں ایک ایک ورڈ پہ آپ کو فوکس کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا پر میں اس کو پوائنٹ پرے جاؤں گا اس میسیج کو اور اس کو پل بھر میں بھی بھی بھر میں جگت کے سانسار کے سارے راجے دکھائیں یہ انڈرلائن کر لیجے کہ راجے ورڈ کنگڈمز all the kingdoms جس he showed all the kingdoms to jesus in one second پھر اس نے آفر دیا آفر سوڑی ہے شتان کا آفر اس نے اسے کہا میں یہ سب عجکار اور ان کا بھب تجھے دوں گا what is saying ان کا بیبھاو اور ان کا دکار ان راجیوں کا سارا آثورٹی اور ان راجیوں میں جو بیبھاو ہے یعنی کہ جو بھی اس میں ایش بازی ہے وہ سب تجھے دے دوں گا پر ایک تجھے کام کرنا پڑے گا پھر اس نے ایک اور بات بولی کیونکہ یہ ہے مجھے سوپا گیا ہے یہ ورڈ بھی دھیارنکی کہ سوپا گیا ہے کس نے سوپا تھا ہمارے بزرگ آدم جی نے انہاں نے سوپا تھا ٹھیک ہے Adam offered this thing اور شیطان وہ سارا kingdom کی آثورٹی اور جو کچھ زمین کے اوپر آدم کو کرنا تھا سارا چھین کے بھاگ گیا اور سب کچھ شیطان نے یہ نہیں بولا کہ میں نے ٹرک کے ساتھ لیا اس نے کہا مجھے سوپ دیا تھا he handed over me تو پھر اس نے ایک اور اپنے statement دیا اس نے کہا جس سے میں چاہتا ہوں اسی کو دے دیتا ہوں کس کو میں چاہتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں اب ایک واضح سنے گا offer یہ تھا یدی تُو مجھے جھک کر پرنام کرے تو یہ سب تیرا ہو جائے گا گیشو نے اس کو اتر دیا کہ لکھا ہے آپ دیکھیں گیشو مجھے نے ساف یہ والے بات کر دی کہ جو لکھا ہے وہ important ہے what offer you are offering it's not it's not important لکھا ہے کہ تو اپنے پربو پرمیشور کی اپاسنا کر اور اسی کی سیوہ کر چاہ کر اس کو آٹھوی آیت کو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا پڑھئے اس کو یہ تھا یشو مجھے کا جواب جواب کیا تھا اس نے اتر دیا لکھا ہے کہ کیا کر آٹھوی آیت کہ تُو پربو اپنے پرمیشور کو پرنام کر اور کیول اسی کی بولیے کیول کیول اسی کی اپاسنا کا مطلب ہے no other offer no other things no other plan no other compromises but only اسی کی اپاسنا کا مطلب کیا ہے serve only your God so it was all clear Jesus Christ rejected this offer یہ ہے شیطان کا آج بھی plan کیونکہ آج بہت سے celebrities آپ نے دیکھیا ہوں گے Hollywood میں Bollywood میں اور خاص ہو سے Hollywood کے اندر جو بڑے بڑے rock groups ہیں بڑے بڑے concert ہوتے ہیں ان کے اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ offer کو accept کرتے ہیں پہلے جہان سے سنے گا offer کیا لیتے ہیں اگر شیطان کو تو اپنا soul بیچ دوگے soul کا مطلب ہے اس کا نام ہے ACDC Youngsters کے لئے سپیشلی باتا رہا ہوں توہر صاحب مجھے آپ کو آپ دیکھنا پڑتا ہے AC کا نام ہے Antichrist Antichrist and DC کا نام ہے Devil's Children totally dedicated towards this demon mammon ایک گروپ کا نام ہے Queens they're also only for the devil ایسے بہت سے گروپ ہیں اور ان کے پینہاوے ان کا سٹائل ان کی سب باتیں وہ یوں یوں کر کے یہ فوٹو کھی چاہتے ہیں یہ سائنہ پڑتے ہیں یہ سائنہ پڑتے ہیں دو سینگ ہیں اور یہ سائنہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو ایسے لوگ اپنے سائن سے باتائیں گے I belong to devil Michael Jackson کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں Michael Jackson was a very very talented man اور he was a believer he was a from the Christian family اور اس کے بھائی بھین مہ باپ سب تھے اور یہ لوگ بچپن سے ہی پانچ سال کی مہت سے Michael Jackson جو دے گانا گار تھا he became a famous person جان دکھیں کہ جتنے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں جو فیموس ہوتے تھوڑے بہت جن کو لوگ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں so they make all the plan with them اور اس کے باہد وہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں اتنا فیموس کریں گے تمہاری کونسٹس کریں گے تمہاری یہ کریں گے وہ کریں گے but if you sell your soul Michael Jackson sold his soul اگر آپ اس کے کچھ ویڈیوز دیکھیں تو اس نے اس میں بتا بھی چکا ہے but in the end time he wanted to come out وہ سے بہار آنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اس کا plan murder plan کر دیا گیا اور دنیا کے سامنے ایسا دکھائی دیا کہ وہ اس نے overdose لے کے مریا but it was جس doctor اس کے باہد ڈیوٹی تھی وہ doctor اس کے بعد گائب ہو گیا اور وہ سب ہم جانتے ہیں یہ اسپریشل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب شیطان آپ کی آتما کو آپ کی آتما کو ابھی تک کبز میں کر لیتا ہے تو he became your master اس لئے شیطان یسو مسیح کو offer دے رہا تھا ایک بار جھک جا سب دے دوں گا this is یہ تو تُو لینے آئے نا kingdom سارے kingdom عدکار تجھے دے رہا ہوں بات تو ایک بار جھک جا اور میں تجھے یہ سب کچھ دے دوں گا it was like a quick money رانس سنے گا جوانو quick money ویشے وریتی سے آتی ہے quick money drugs peddler بننے سے آتی ہے ابھی پچھے دوں سوشاند کی case میں آپ نے بومے میں دیکھا کتنے لوگ drugs میں involved تھے quick money killing people لوگ کی سپاری لے کر مارنے کے لیے پیسے quick money آتی ہے they sell their bodies آج کل جوانو کے پا بہت سے ایمیل بہت سے ایسے offer آ رہے ہیں sell your body and get the money اور جو لوگ اس کو ہوئے کرنے لے جاتے ہیں this is called worshipping mehman quick money آج آپ کو جوانو بتا جاتا ہوں you don't need mehman you need god آپ کو خدا کی ضرورت ہے دنیا کے طریقے کی influenced money کی ضرورت نہیں ڈیمونک money کی ضرورت نہیں آپ کو کیونکہ جس کو شتان چاہتا اس کو دیتا ہے جو اس کے جو اس کی چیزوں کو زمین کے اوپر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ گیوز money to them اور وہ example بناتے دیکھا کتنا پیسہ مل رہا تمہیں بھی ایسا مل سکتا ہے not even یہ hollywood bollywood کی بات کر رہا ہوں christian world کے اندر بھی ایسے بہت سے celebrities pastors ہیں جو travel کرتے ہیں ایروپلین سے دن کے پاس mansions ہیں اور ان کے پاس بڑے گوہ سے سنیں گا ان کے پاس بھی پیسہ ہے اور وہ تنے ابھی ایک pastor کا ذکر بتایا مجھے کسی نے کہ 37 ایر کرافٹ ہیں اس کے پاس اور دنیا کے سامنے کہ مجھے خدا نے بلیس کیا پر آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو کس نے بلیس کیا کیونکہ جب آپ کسی کو خدا سے distract کر سکتے ہیں تو you are working for devil ہر لوگ جو prosperity preachers ہیں وہ گریب لوگوں کے پیسے ان سے چھینتے ہیں ہمارے انڈیا میں ایسے لوگ ہیں میں نام نہیں لوں گا پر پنجاب میں ایسے پادری ہیں جو ہاتھ رکھ کے دعا کرانے کے دس ہزار روپے لیتے ہیں and there's celebrities جو خدا نے کہا تا سیت میں دو جس ییسے مسیح کی بنا دی کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھا رہے ہیں کہ منش کے پتھ کے پاس سر دھردی کی بھی جگہ نہیں ہے اور جس کو آج شیطان اس طرح کے prosperity pastor سیل کر رہے ہیں ییسے مسیح مسیح کی healing کو سیل کر رہے ہیں ییسے مسیح کے miracles کر رہے ہیں پروفیٹک ورڈ بیکار کے لوگ کے ڈال رہے ہیں اور اس طرح کے پرلوبہ دے رہے ہیں اگر ہم نے تم پر ہاتھ تک پراتھا کر دی تو دیکھنا تمہارے گھر بن جائیں گے تمہارا امریکا کا ویسا لگ جائے گا اور تم canada چلے جاؤ گے تمہارا یہ جائے گا تمہارا اور جتے بھی ان کی کاؤگرگریشن ہے وہ بکل بکل ویچاری گریب گریب رہتی ہے میں آپ کو بتایا دی نا پچھلی بار خدا کو آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی خدمت کو جو خدمت کر رہا اس کو سپورٹ کر ایسے سیلیبریٹی پادریوں کو جا جا کے اپنے hard earned money دے کر آپ پیوک بن رہے ہیں کسی کی دعا سے کچھ نہیں ہوتے جان اکھ نا اکھ پرین سیلیبریٹی پیوک پیوک سیلیبریٹی بڑے سیلیبریٹی جو لوگ ہاتھ روہا کے دعا کروانا چاہتے ہیں ان کی لائف خدا سے خلاف شرابی کابابی گندے لوگ بتبیز خدا اپنے پرینسپل سے ہٹا کر بلیس کر دے گا نو اب دھیان سنے گا خدا اب اپنے بچوں کو بلیس کرتا ہے اب ہم نے بتایا کہ کسی سے میمن لوگ کو بیوک بنا رہا ہے پیسے لوگ کے پرلو بان پروسپریٹی پریچرز پروسپریٹی گوسپل یہ سب انسان کو بیوک بنا کے ان کا پیسہ چھین رہے خدا بھی اپنے بچوں کو بلیس کرتا ہے سنیئے خدا کے دینے کا طریقہ ہم سیکھیں گے آج خدا اپنے بچوں کو بلیس کرتا خدا کا دیا پیسے میں فرق محسوس کر سکتے خدا نے دیا ہے یا میمن نے دیا ہے سن دھن یہو کی آشش ہی سے ملتا ہے اور اس کے دکھ نہیں ملتا یعنی کہ خدا کا جو بلیس سورو نہیں ہوگا the blessing of the lord makes one rich and he adds no sorrow with it یعنی کہ خدا اس میں کوئی بھی دکھ ملاتا اب جیتے لوگ رشوت لیتے for example برائیو لیتے کسی کے کوئی ایکسی ہجاتا ہے کچھ کچھ ایسی چیزیں ان کی لائف میں ہوتی رہے بکو دے گیٹ منی کہا سے دکھ ملا وہ اس میں مکان مناتے اس مکان شراب ہے کو بھی خوش نہیں رہے گا جو بھی بنائیں گے ان کی لائف کے اندر ڈسٹرکشن ہے کیوں because that money is not from God دکھ ملا وہ اس میں لکھئے money is not bad but love of money is bad پیسہ خراپ چیز نہیں ہے پر اس کی محبت کرنا اس سے اس سے مل کے رہنا اور کسی کی نفرت کرنا کسی کو اور کسی سے جوڑے رہنا this is bad پیلا تمتی چھے بہت سی آیت میں لکھت رہیے اور آپ کو اس سے ریولیشن ملے گا پیلا تمتی چھے نو میں اس طرح سے لکھا بہا ہے پر جو دھانی ہونا چاہتے ہیں جیعنی جس دن آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آم میں پیسہ کماؤں گا اب میں ریچ بنوں گا اب میں دیکھنا اس کے بعد وہ لکھا بہا ہے وہ ایسی پریشا ایسے پندے اور ایسے بہترے ویرث اور ہانی کارک لالساؤں میں پھستے ہیں جو مرش کو بگاہ دیتی ہے اور ویناش کے سمدر میں دبا دیتی ہے دس ویان کیونکہ روپیوں کا لوگ سب پرکار کی برائی کی جڑ ہے کونسی برائی بولی سب پرکار کی کس سے روپیوں کے لوگ سے روپے سے نہیں ہوتی پرولم منی is not a problem love of money is the problem آج گھروں میں مقدمے ہیں بھائیوں بھائیوں میں جھگڑے ہیں صرف because of money matters ہماری پروپٹی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں دے نہیں رہے ہیں اور ہمارا حصہ نہیں دے رہے ہیں ہمارا اتھنا ہمارا چھینج اور ہمارا زمین تھی انہوں نے چھینج ہڑپ لیے ہے سب برائیوں کی جھڑ کون ہے love of money روپیوں کا لوب سب پرکار کی برائی کی جڑ ہے جسے پراب کرنے کا پریت نے کرتے ہوئے کتنوں نے وشوا سے بھٹک کر اپنے آپ کو نانا پرکار کے دکھوں سے چھلنی بنا لیا بولی love of money آپ نے بہت اچھا ناشتہ کر کیا ہے thank you so much آپ کی ہوا سب کان پھٹ گئے تے بولی love of money thank you so much love of money is a problem پیسے کے اپر محبت یہ problem ہے آج خدا کہتا ہے میں دوں گا اس میں دکھ نہیں ہوگا فلیپی چار انیس بڑے گوہ سنیں کیا لکھا ہے he supplies our needs خدا ہماری زورتوں کو پورا کرتا کیسے اور میرا پرمیشور بھی اپنے اس دھن کے انسار جو مہیمہ سہیت مسیح شم ہے تمہاری ہر ایک گھٹی کو پورا کرے گا میری گھٹی پوری ہو جائے کیونکہ میرے باپ نے کہا ہے اور انگیش میں لکھا ہے اس مہیمہ بھرکت ہے اور خدا کی برکت اس میں جڑی بھی ہے اس لکھا ہے چین کے ساتھ ایک ٹکڑا روٹی اس گھر سے زیادہ اچھا ہے جہا پر لڑائی جھگڑے جہا پر مسیبت اور جہا پر کلا ہے اس سے بیٹر ہے ایک ٹکڑا روٹی جو خدا کے ہاتھ سے ملتا ہے ہوتی ہوتی ہے پتہ آپ کو سب 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 دنیا کا طریقہ ہے جو دنیا کے لوگوں کے اندر سے اور خدا کے لوگوں میں بھی آ چکا ہے کیوں کیونکہ we evaluate people with the money matters انسان کے اوقات اس کی انسانیت اور اس کی اچھے ویچار کچھ پہ نہیں رہتے اور ہمارے خدا نے وعدہ کیا ہے I will supply all your needs پرولم یہ ہے کہ ہم need میں نہیں ہم want کی چکر میں خدا کو چھوڑ کر میمن کو سر کرنے لگ جاتے ہیں because we want some more things hallelujah تھوڑا سا دکھ رہا ہوگا کہ I'm so sorry کیونکہ یہ سچائی تو گھستی ہے اور چیر پھار کرتی ہے آپ کے ہارٹ میں آپ رہا ہے میں I'm sorry for that پر 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 ہماری وانڈ سی تنی زیادہ ہائی فائی ہمارے پاس ایک انڈرویڈ فون ہے جس ہمارا کام چل رہا ہے پر کیونکہ ہمارے فرینڈ نے آئی فون ٹوائل لے لیا ہے لیٹس والا ہماری مسیبت وہ ہی ہے ایکشلی آج because we are comparing our انڈرویڈ فون with ہائی فائی آئی فون ہماری چیزوں سے ہم سوچتے ہماری عزت ہوگی آپ کی عزت پتہ کس سے جڑی ہے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے اس کے لاوہ نہیں چیزیں آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں that doesn't matter خدا ہے کہ نہیں presence of God makes you rich praise the Lord بڑا کمزور praise the Lord تھا کوئی بات نہیں مجھے معلوم ہے آپ کی حالت خست ہے آج Luke 16 10 Jesus explained about this money Yeshu Masih نے پیسے کے بارے میں explanation دیا بڑے گا سنے گا کیونکہ یہ شکشہ ہے میں چاہتا ہوں اس کو لے لیجیے انڈسٹین کر لیجیے مرضی آئی کریے ورنہ مت کریے کیونکہ جیسے آپ پہلے بھی سنتے تھے کوئی ٹینشن نہیں ہے Luke 16 10 جو تھوڑے سے تھوڑے میں سچا ہے وہ بہت میں بھی سچا ہے آج میں ایک ایسی آیت کے ذریعے جو آپ کو شاید ابھی تک کسی نے بتائی نہیں ہو اور جو تھوڑے تھوڑے میں آدھرمی ہیں وہ بہت میں بھی ادھرمی ہیں یعنی کہ خدا انشو سے کہتے ہیں کہ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانت دار دیانت دار فیتفل if you are فیتفل in little آپ تھوڑے میں فیتفل ہیں تو جب آپ کو بہت ملے گا you will be فیتفل in that also اور جو تھوڑے تھوڑے میں unfaithful ہے وہ بہت میں بھی unfaithful ہے گیار نیایت problematic ہے کیونکہ اس کو کئی دفعہ explanation نہیں دی اور اس لئے جب تم ادھرم کے دھن میں سچے نہ ٹھہرے تو سچا تمہیں کون سوپے گا بولیے جھوٹا دھن اور سچا دھن یہاں پر دو کا کمپیریزن ہو رہا ہے سچا دھن رکھا بہا ہے پر ہوں بل سپلائے کون دے گا تمہیں وہ کیونکہ تم ادھرم کے دھن میں unfaithful اب یہ پرولم آتی کہ ادھرم کا دھن ہے کیا آپ بڑے گوازوں سوڑے گا لکھنا چاہیں سمڑنا چاہیں لکھئے دنیا میں جتنا بھی دھن پردھر کی پیدا بار سے نکلتا ہے سارا آدھرمی پیسہ ہے کیونکہ جب آدم نے گناہ کرا تو لکھا ہے بھومی تیرے کارن شرابت ہے what the soil is cursed اس لئے ہمیں بڑی محنت کے ساتھ اس میں سے پیسہ نکالنا پڑتا ہے because that money is ادھرمی پیسہ یہ کون سا پیسہ ہے ادھرم ہے اس کے اندر ادھرم کہ یہ not from god کیونکہ اس میں شراب جڑ چکا ہے اس میں اس زمین پر کتل اعام ہو چکا ہے اس زمین کے اوپر کنٹیمنیت ہو چکا ہے اس میں جتنے بھی آج پیداوار ہو رہی ہے اس کو لوگوں نے جوڑ کر انہوں نے ایک اور بھیج کا ایک پیڑ بنا دیا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے کتل لوگ نے سندرہ کھایا ہے اور کتل لوگ نے موسمی کھائی ہے اب بڑے گوزو سنے گا موسمی کا جو بیج ہے اور سندر کا جو بیج ہے دونوں کو ملا کر ایک پھل بنایا گیا اس کال انٹر انفیلٹریشن یعنی کہ اس میں بیجوں میں گوزرہ گیا کچھ نہ کچھ دونیا میں ادھرم کا پیسہ اس طرح سے کرییٹ کیا جاتا ہے زمین میں میں آپ کو ایک اگزامپل اسے بہت سے چیزیں ہیں جو آتھا آتھا بتائیے گذہ کسی لوگ نے دکھا کدھا اور کدھے لوگ نے کھچر دکھا یہ کھچر کانسا آیا بھئی انفیلٹریشن گھوڑے اور گھدے کا کروز کر کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بولتے کھچر ہم شاکت you don't know زمین شرابیت ہے یہاں کے تور طریقے شرابیت ہے آپ جترہ بھی محنت کرتے ہو جوب میں پیسے کماتے ہو بزن سے پیسے کرتے ہو you are coming taking from this شرابیت ہو بھی اس لیے ہمیں دنیا میں بڑی محنت بشکت کر کے کھیچنا پڑتا ہے پیسہ پر پرولم پہتے کیا ہے یہ شرابیت پیسہ بلیسٹ ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے یہ سیکھا نہیں کیسے ہوتا بلیسٹ جب یہ شرابیت پیسے آپ کماتے ہو نہ مد بولیے کہ میں جوب سے کمار رہا ہوں مجھے گورنمنٹ کھلا رہی نہیں سب شرابیت پیسہ زمین پر جو کچھ بھی آپ کماتے ہو سب شراب ہے اس کے اندر ادھرم کا ادھرم لکھا یہاں پر پر لکھا سچا تمہیں کون سو پہ گا ابھی سچے کی طرف جائے سے پہلے اس کو کیسے سچا بنانا ہے بولیے giving 10% میں نے پیچھا آپ کو بتایا تھا when you give your 10% or more than 10% for God's work جب آپ خدا کے خدمت میں اپنے پیسے کو لگاتے جو ادھرم کا دھن ہے خدا اس پر پلیس کرتا ہے اور یہ سچا دھن بن جاتا ہے مجھ سیکھئے پرنسپل گریب کی گریب رہیں گے hand to mouth رہیں گے because آپ شرابیت پیسے کو use کر رہے اور خدا کو آپ جا کر اس کو نہیں دیتے ہو تو آپ کا پیسہ ادھرم ہی رہتا ہے you're not faithful with your ادھرم کا پیسہ تو سچا پیسہ کہا سے آئے گا پھر پھر یہ شمسی نے بولا صاحب صاحب کوئی داز دو سوامی کی سیوہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سے بیار دوسرے سے پریم رکھے گا یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو تجھ جانے گا تم پرمیشور دھن دونوں کی سیوہ نہیں کر سکتے یہ دھن جو ہے یہ شرابت بھومی سے نکلاوا دھن ہے اس کو خدا کی خدمت پہ جب تک نہیں لگاؤگے you will not get the true treasure shock that you are okay اب میں آپ کے ساتھ favor of God شیئر کروں favor of God لکھئے favor of God جب بھی آپ favor of God کے بارے سنت ہیں خدا آپ لوگوں کو خوش ہو کے دیتا ہے نیت جن تیرا بائس بڑے گاؤ سنے گا میں آپ پہ کیسی چیز بتا جا رہا ہوں جو آج تک آپ کو سنن میں آئی ہو گی بھالا منوش اپنے ناتی پوتوں کے لیے بھاگ چھوڑ جاتا یعنی کی جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ بیچارہ میند مزدور ہی کر جیسی اپنی زمین بنا لیتا ہے گھر خرید لیتا ہے اور جو مر جاتا ہے تو ناتی پوتوں کے نام پہ چھوڑ کے چھوڑ جاتا ہے بھائیا تُم پیچھے سمالتا بھی لکھائوا ہے دھن اور سمپتی پرخاؤں کے بھاگ سے ملتی ہے اب وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو بیچ کھائیں نیو جنریشن کئی دو روڈ پیس لیے آگے کیونکہ نیو جنریشن نے اپنے ماں باپ کی سمپتی کو سمحالا نہیں پر آگے جو لکھاوا ہے میں بڑھوانا چاہ رہا ہوں پرانتو پاپی کی سمپتی دھرمی کے لیے رکھی جاتی ہے کاؤزی سمپتی پاپی کا پیسہ رائیچیس لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے پرولم یہ ہے کہ we've been کلیمیگ these words اس آیت کو پچاس دفع بتا چکے پر ابھی بھی دھرمی کے پاس ہمارا پیسہ رکھا ہے پاپیوں کے ہمارا پیسہ رکھا ہے تب ہی لکھاوا ہے یہ میں بابل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ فیور آگا سنیے فیور آگا یہ ہے your money which belongs to you is with the unrighteous person تمہارا پیسہ خدا نے ادھرمیوں کے پاس رکھاوا ہے ادھرمیوں کے پاس کیوں رکھاوا ہے کیونکہ ادھرمیوں نے principle follow کرا ہے principle of getting money ان کو طریقہ چا تھا بدا دیکھئے طریقہ بزنس کا طریقہ سنیے be fruitful not seedful seed already ہے تو دنیا نے سیکھا fruitful fruit کو دیتا ہے produce your fruit جیسے میں example دیتا مگ ڈالل کی تو لوگ نے مگ ڈالل میں جا کے کھا نا کھایا چلیئے ایک دون باکی لوگ دھابی جاتے ہیں لگتا کھا 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 مگ ڈالل میں چلیئے چار پانچ ہو گئے thank you مگ ڈالل میں ایک بگ میک میرے جیسے لوگ جاتے ہم بگ میک آرڈر کرتے ہیں کیوں دبل پیٹی ہے اور بڑا بگ میک کر کے ایک برگر ہے اس کو ایک سے زیادہ فروٹ پیدا کرو تو انہوں نے کیا کرا ملٹیپلائے کرا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرا اپنے جتنے بھی آؤٹلیٹس تھے اس پھر لکھا بہتی ریپلینش ریپلینش کو دھوتا ہے بھر دو یعنی کہ اپنے فروٹ تیار کرو ڈھیر سارے بناو اور جتنے آؤٹلیٹس ہیں ان میں جا کر سب بگ میک ڈال دو اور اس کے باد چوتھی چیز ہے اور پھر لکھا اس کو پھر وشو مطلع ہے کہ کنٹرول یور پروڈکشن کنٹرول یور ٹھنگز کنٹرول یور کوالٹی اور یہ دنیا نے سیکھ لیا اس لئے پیسے کما لیے یہ لوگ کوئی سپیچل لوگ تھوڑنا تھے پدھے اوbeid the principle of god خدا کا principle فالو کرا they became a rich people اس لئے ان کے پاس ہمارا پیسا رکھا پاپی کی سمپتی دھرمی کیلئے رکھی جاتی ہے میں پر ٹائم یا کی ماب کو ایکسپلین کروں god has blessed me many times with this kind of things a good man leaves an inheritance to his children's children but the wealth of the sinner is stored up for the righteous ایک category ہے righteous right relationship with god جن کا خدا کے صحیح سمبند ہوتا ہے جو میمن کو سجدہ نہیں کرتے ہیں جو پیسے کے سامنے جھوکتے رہی ہیں جو خدا کے اوپر حروسہ کرتے میرا خدا مجھے سپرائی کرے گا میرا خدا مجھے کھلانا جانتا ہے میرا پرمیشہ میری ہر زور تو پورا کرے گا ریکھا سمجھ بہنے کبھا تالی بھجی نا everyone when you become righteous with god god release that money because we are unrighteous because we always compromise with the world because we always bowed on before this mammon اس پیسے سامنے جھوکتے رہتے ہیں چھوٹ فریب چھل کپڑ اپر کی کمائی ان میں ulجے رہتے ہیں you are always hand to mouth because you don't know the principle this is called favor of god praise the lord sinner is waiting for the righteous people to take over the wealth problem we are not righteous we are compromising christians we feel like he will give me something when you don't have your dignity you are not righteous right standing with god people will مجھے اس کو سن کے بڑی ہسی آئی اور وہ انہیں تیار کرائے تو صحیح یعنی یہ یوں کہہ رہا ہے خدا کھرام ان کو تیار کرانا ہوئی پر پرولم یہ ہے آگے پرانتو دھرمی انہیں پہن لے گا کون پہنے گا اس کو دھرمی انہیں پہن لے گا اور اس کا روپیہ ندوش لوگ آپ اسے بات لیں گے I don't think آپ سمجھے اس کو دنیا پیسہ کمائے گی کھوک کپڑ تیہار کرے گی پر پہنے کا کون چلیے کوئی بات ہی نہیں سمجھے تو کوئی بات نیتی وچان اٹھائیس اس کے آٹھ میں ہے جو اپنا دھن بیاج آدھی سے بڑھتی سے بڑھاتا ہے یعنی کہ جو اب بڑے گوہ سنے گا دھرمی لوگ کیسے پہنتے ہیں جو اپنا دھن بیاج آدھی سے بڑھاتا ہے وہ اس کے لئے بٹورتا ہے جو کنگالوں پر انگرے کرتا ہے کس کے لئے بٹور رہے ہو بھئی تم انیائز سے پیسہ کمارے ہو پریشرائز کر کے لوگوں سے پیسہ کمارے ہو بیاج سے پیسہ کمارے ہو اور اس کے بعد تم ہی کھٹا ہے کس کے لئے کر رہے ہو ان کے لئے کر رہے ہو یہ آتے ہیں جتر بھی انجیوز ہیں وہ اس والی کٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ انجیوز ہیں وہی ہیں جو بچارے منشیوں کی سیوہ کرتے ہیں ان کی ہیومینیٹی کی خدمت کرتے ہیں اور انے جاتیاں جو ہیں ان کو پیسے دیتی ہیں کیونکہ کس سے کمارے دے رہی ہیں بیاج آدی سے بڑھا کر الگ 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 گلت طریقے سے بچا کر اور جب ان کا دل دل گلٹی کانشیس ہوتا ہے تو ایسے انجیوز ان کے پر پہنچ جاتے گئے ہاں ہم دیں گے آپ کو پیسہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ کنگالوں پر پیسہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو دیتے ہیں جو کنگالوں پر انگری کرتے ہیں اگر آپ اکل مند ہے تو اچھا سا انجیوز start کرو you will get that filthy money from the world اور وہ پیسہ آپ ہی کا ہے پر رائچے ترگی سے کام کرنا enzre道 میں نے آپ کو آئیڈیہ ہی دے دیا ہے بجد ستہ ساتھی Israelites کی پچیس بین یہ فیور آف گوڈ بتا رہو میں آپ میں لڑک پل سے لے کر بڑھا پہ تک دیکھتا آیا ہوں پرانتو نہ تو کبھی دھرمی کو تیاگا ہوا اور نہ اس کے ونش کو ٹکڑے مانگتے دکھا ہے یعنی کہ خدا کہ رہا ہے I will take care of your generation if you righteous with God اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح رشتے میں ہیں تو don't worry about your future don't worry about your generation آپ کی generation کسی سامنے ہاتھ نہیں پھلائے گی بلکہ یوں کرنے والی خدا بنا دے گا کیونکہ یہ ہے خدا کا فیور کہ اگر آپ نے خدا کے ساتھ میں رشتہ صحیح رکھا ہے اور خدا کو ہی سجدہ کرتے ہو خدا کے ہی پیچھے چلتے ہو اور کوئی آپ میمن کے ساتھ میں چھکتے نہیں ہو آپ پیسے کو اپنی نوک پر رکھتے جوتے کے اور آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو ہم سجدہ کریں اور ایسے لوگوں کے لئے خدا کہتا ہے نہ ہی میں تجھے بلکہ تیرے بچوں کو بھی سبھال کر رکھوں گا فیور او گاڈ یہ شمسی نے بائبل میں اس کے بارے بہت ایکسپلیشن ہے عبرانیو تیرہ پانچ میں پڑھنا چاہوں گا اور لکھا بائے تمہارا سبحاؤ لوب رہیت ہو انسا ہو بینہ لالیس کے سبھا ہونا چھی تمہارا جو تمہارا پاس ہے اسے پر سنتوش کرو کیونکہ اس نے آپ ہی کہا ہے کہ I will give you this favor کیا favor خدا دے گا میں تجھے نہ چھوڑوں گا اور نہ کبھی تجھے تیاغوں گا favor of God کہ I will not leave your hands میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھاما رہے گا اور میں یوں پکڑ کے تجھے چلتا رہوں گا اگر تُو لالچی نہ ہو اگر تیرے سبھا میں لوب نہیں آئے اگر تُو کسی طرح سے سجدہ کرے اگر تُو شیطان کے ساتھ نے چھکے نہیں تو خدا کہتا ہے I will take care of you میرا ہاتھ تجھے تھام کے رکھے گا پرولم ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارا صبحوں میں لوب ہے لالچ ہے میں نے ایسے بہت سے پادریوں وہ دیکھا اس سب سالوں میں جو امیروں کے گھر میں سب سے زیادہ وزیٹ کرتے ہیں لالچی ہو تم تم پیسے کے پیچھے جھک رہے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ جب نکلو کے تو ہمارے ہاتھ میں پیسہ رکھا جائے گا تم اس گریب آدھ بھی کہ گھر نہیں جاتے کیونکہ معلوم ہے وہ کچھ نہیں دے پائے گا لالچی لوگ نیتی وچن ٹھائیس بیس آیتیں لکھتے رہیے سچے منوش پر بہت آشیرواد رہتے ہیں کس کے اوپر فیتفل مین کے اوپر پرانتو جو دھنی ہونے میں اتاولی کرتا کس پر آشیرواد ہوتے رہتے ہیں the faithful man will abounds with blessings ایسا لکھا وہ ہے کونس انسان پر خدا کی برکت ہے ٹھہری رہتی ہیں the faithful man are you faithful with God do you serve only God آپ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہو are you can you tell about yourself who you are to whom you are serving ایسا انسان کے اوپر خدا کی فیور بنے رہتے ہیں hallelujah اب میں آپ کے ساتھ کچھ آگے کچھ ایسے پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے میرا ایڈوائیس ہے بائبل سے آپ کے لئے this is application part رومیو تیرہ آٹھ کچھ پانٹ جلدی سے بتاؤں گا آپ لکھتے چل جائیے آپ کے لئے بہت ایمپورٹن بات بتانے جا رہا ہوں سنے مرگور سے application part apply کرنے کا ویسٹر اگر آپ if you are wise you will apply these principle آپ جو میں principle بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو bless کریں گے یہ آپ کی گھر میں کبھی پیسے کی کمی ہونے نہیں دیں گے یہ آپ کو ترقی دیں گے because you depend on God you serve only God آپ دو سوامی میں ایک سوامی چوز کر چکے ہو اور وہ ہے ہمارا زندہ خدا if you obey this pattern pattern کیا بڑے گا سنے گا آپس کے پریم سے چھوڑ یا پریم کو چھوڑ کسی بات میں کسی کے کرزار نہ ہوں آپ کرزار بنیے ایک دوسری کی کاؤ پیار بہت کرتے ہیں اور پیار اس کا بھول جاؤ اس طرح کے pattern کو فالو کرو کہ خدا کی محبت کو چھوڑ کا کسی کے کرزار مت ہو دوسری کی آپ کو ایک دوسری کی میرا پریسپل حاجہ پریسپل حاجہ پریسپل حاجہ محبت کی محبت کی دوسری کی ایک دوسری کی محبت کی آپ کو شکریہ کی کیساس انسان کی جھگڑے ہوتے ہیں پیسے کی ویجیز because you give money and you wait for that time کہ کب واپس کرے گا میں نے بہت سے کلی سے ٹوٹتی ہوئے دیکھئے because of this میں نے بہت سے رشتے خراب ہوتے ہوئے دیکھئے because of this ایک ہی چیز کے کرزار بننا محبت محبت اور محبت that's it پر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا sorry کیونکہ میں apply کرنا پڑتا ہے پہلا تمہتی ہو چھے باپ کی چھٹی آیت آپ سنیئے دوسرا پرنسپل سنتوش سہیت بھکتی بڑی کمائی ہے بولی سنتوش کے ساتھ thank you کیونکہ نہ ہم جگت میں کچھ لائے ہیں اور نہ کچھ لے جا سکتے ہیں بولی سنتوش بولی سنتوش بولی سنتوش اگر کسی کے نام سنتوش ہے تو اس کے لئے میرا سندیش ہے کہ خود سنتوش کرو پہلے سنتوش کو دھوتا ہے ساتیس فیکشن سنتوش کو دھوتا ہے ہیپی ملوکہ گے ملوکہ گے جب اللہ ساتیس جو ہمارے پاس کھانے اور پہنے کو ہو تو انہی پر سنتوش کرنا چیئے خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سے زیادہ آپ کو مد بڑھاؤ کے کپڑے تن پر ہوں اور پیٹھ میں کھانا ہوں اس سے زیادہ آپ کو بڑھاؤ گے تو کبھی بھی سنتوش نہیں رہے گا جو اردو میں ورڈ ہے سنتوش اس کا لکھاو ہے کنات کنات کے ساتھ خدا کی ختمت بڑی کمائی ہے کنات کتے لوگ نے کنات سمجھایا ہے کنات دیکھئے کبھی آپ نے شادیوں میں گراؤنڈ کو کور کرنے کے لئے کناتے لگتی تھیں کناتے سمجھ میں آگئے آپ کو پرانے لوگ تو جانتے ہوں گے اب تو پورا شامیانہ ایسا لگتا ہے پر اس کو سپریٹ کیا جاتا ہے from other place اور ایک پوشن کو پوئی طور سے کور کر اس کو اس میں کناتے لگتی ہیں کنات باتا ہے not after this اس کے بعد نہیں اس کے بعد آگے نہیں جانا تو جتنے بھی لوگ ہیں اس کنات کے اندر رہتے ہیں وہی پہ کھانوانے کھاتے ہیں وہی پہ ناستے ہیں وہی پہ سب کچھ ہوتا ہے and they enjoy the party اس کنات کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے باہر مت جانے دو ہمارے پاس بھی کناتے ہونی چاہیے کہ ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ جہاں پر آپ کناتے توڑ کر باہر جاؤ گے آپ کے اندر اسنتوش کریئٹ ہو جائے گا خدا کی خدمت کنات کے ساتھ کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس کناتیں نہیں ہیں تو خدا کا کلام بتا رہا ہے تمہارے پاس کنات ہونی چاہیے اور کنات کے ساتھ خدا کی خدمت کرو گے اور خدا کی عبادت کرو گے تو اس سے اور بڑی چیز نہیں ہو سکتی اگر تمہارا پر کھانے کو اور پہننے اوپر ہے تو اسی پر کنات کرنی چاہیے اور گیاری ویانت پتہ کیا بتاتی ہے گیاری ویانت پتہ کیا بتاتی ہے ہے پرمیشور کے جن تُو ان باتوں سے بھاگ رن from these temptations جو تمہیں کناتے توڑ کر اور بڑھانی کے چکہ میں لگی ہے میں کیسے بہت سے پریباروں کو جانتا ہوں جو سب چیزیں ان کو چاہیے گھر کے اندر چاہے کتنے بھی ایم آئی پہ لینی پڑ جائے اب یہ اوقات نہیں ہے جب تک تو زیادہ ایم آئی میں گھوسر آنی چاہیے ایک میرا دوست تھا اس کی عادت تھی ادھار کپڑے لے کر اور پھر نے خاندان کو باٹھنے کے بعد اور پھر وہ کرسپس بناتا تھا اس کے لئے جو کرسپس تھا وہ بہت بڑی چیز تھی اور وہ ایک کپڑے والے کے پاس جا کر اس نے سیٹنگ کر رکھی تھی کہ میں کرسپس کے لئے میں نے کپڑے لوں گا اپنے ماں کے لئے اس کے لئے بھائی کے لئے بہن کے لئے اس کے لئے اس کے سب کے پوری شہداروں کے جتنے بھی اور پورا اچھا کاسا بھی لبندہ تھا اور پورے سال وہ کماتا تھا اس میں اپنے پیسے دیتا رہتا تھا اور پھر پرولم یہ تھی کہ پھر ٹویلتھ والا مہینہ آجاتا تھا اور پھر کسمس آجاتا تھا ابھی بچارہ وہ چکا کے نپٹا ہی تھا کہ نموبر میں اور کے سامنے پھر ڈیسمبر آگیا ابھی پھر لینا پڑے گا اور ہی وز جس ورکی لائک دیس جب تک اوقات نہ ہو تو آپ کسی کو گفٹ دینی کوشش مت کرو اتنی دو جتنی آپ کا اوقات ہو اس کو کہتے ہیں کنات ان باتوں سے بھاگ محبت کو چھوڑ کر کرزارمت بنو اور کناتے لگا کر اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھو دائرے سے بھار بھاگو گے you will spoil your life آج بہت سے لوگ ہیں بہت سے جوان ہیں جو EMI پر اتنا trust کرتے ہیں یہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا اور اس کے بعد صرف بلی بھرتے رہتے ہیں لکا بارہ پندرہ یشو مسی نے کیا کہا سنیں کتے لوگ یشو مسی کی ماننا چاہتے ہیں چلے ایک آدمی یہاں پر کتے لوگ یشو مسی کی مانیں گے جس کے لئے آپ یہاں پر آئے عبادت کرنے کے لئے will you obey obey him آپ online میرے جتے لوگ دے رہے ہیں آپ جو اگر کھول کے ویٹھے ہوئے will you obey jesus what he is going to say تیار ہیں لکا بارہ جیاز کی پدری بیعت یشو مسی کی کیا کہا سنیں اس نے اسے کہا چوکس رہو سب سے پہلے چوکس ہونا ضروری ہے کس بات کے لئے اور ہر پرکار کے لوگ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو کیونکہ کسی کا جیون اس کی سمپتی کی بہتائیس سے نہیں ہوتا کتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اور کتنے چیزیں آپ نے گھر میں بھر رکھی ہیں اور کتنے آپ نے چیزیں اپنے لئے خرید کر رکھی بھی ہیں اور کتنے آپ دکھاوا کر سکتے ہو کہ مہا پر یہ بھی ہے مہا پر یہ بھی ہے سب باتے دھیان رکھنا اس کے علاوہ خدا ان کیاتا ہے کسی کا جیون بیسے کی چیزوں سے سمپتیوں سے اور کھٹا دکھا کے دکھانے میں کتنے چیز آپ کے پاس آئے اس سے کسی کا زنگی نہیں زنگی ہے تو جب آپ چوکس رہتے ہو لالت سے بچ کے رہو بھلا اس کی کمیز میری کمیز سے سفید کیسے یہی تو پرولم ہے دنیا میں آج آج بہت سے لوگ دکھی سے نہیں ہے کہ وہ دکھی ہیں وہ اس لئے دکھی ہے کیونکہ وہ دوسروں کو سکھی دیکھتے ہوئے پرشان ہے ہر ایریٹیٹ پرسن چرچڑا انسان جب دوسروں کو خوش دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیسے اس کا محل خراب کروں کیونکہ اس کی جو دشتاتوہ اس کے اندر ہے چرچڑا والی وہ تب ہی خوش ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو بھی چرچڑا دیتا ہے they're not happy because people are others others people are happy وہ کہتا ہے کیا کروں کہ اس کا میں موں سے اس کا خوشی چھین لو so they do all this stuff کیونکہ یہ چرچڑے ہیں کیونکہ لالت سے اپنا آپ کو بچا کے رکھو یہیشو اس نے کہا ہے مانو نہ مانو لوکا چو یعالی بات جب یہیشو اس نے بتا رہتے ہیں جو تھوڑے سے تھوڑے میں ادھرمی ہے وہ بہت میں بھی ادھرمی ہے اس کے بعد اس نے کہتے 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 یعالی بات بولی کہ کوئی بھی دو سوامی کی سیوہ نہیں کر سکتا اسی بیچ میں سارا میسیج سن رہے تھے کچھ لوگ بردیان سنے آج بہت سے لوگ ہسے ہوں گے اور ہسیں گے اور ہستو رہیے مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہے کیونکہ ییسو مسیح کے اس والے میسیج سننے کے بعد تو وہ بھی ہسے تھے کون تھے یہ لوگ فریسی لوگ جن کو موسیٰ کی پانچ کتابیں حفظ تھیں جن کو کلام کی ساری باتیں پتا تھیں جو ییسو مسیح کو کھڑوں کے سن رہے تھے اور ییسو مسیح جیسے کہا نا کوئی دو سوامی کی سیوہ نہیں کر سکتا ہے ایک سے ملا رہے گا اور ایک کو تجھ جانے گا تم بیسے کو اور خدا کو ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتے ہو جب یہ ساری باتیں بولی تو لکھا بایا لوگا سولہ چودہ میں لکھا فریسی جو لوگی تھے کون تھے خلی لالچی تھے فریسی جو لوگی تھے دے ور گریڈی پیپل یہ سب باتیں سن کر اسے تھٹوں میں اڑانے لگے یہ باتیں سن کر گیشن نے ان سے کہا تم تو منوش کے سامنے اپنے آپ کو دھرمی ٹھراتے ہو پر انتو پرمیشور توارے من کو چاہستا ہے خدا تمہارے دل کو جانتا تم اوپر سے دکھا تو ہم خدا کے ہیں تم اوپر سے دکھا تو ہم خدا کی عبادت کرتا ہیں اوپر سے دکھا تو دیکھو ہمارے کتنے لب لبے چوکے ہیں اور اوپر سے دکھا تو ہم ربی ہیں ہمیں نمست کرو ہمیں سلام کرو اور تم سب جگہ جا کے پھرتے رہتے ہو اور دنیا کے سامنے دکھا تو you belong to god لو بھی ہو تم لالچی ہو تب خدا انشو سے نے کہا خدا تمہارے کو جانتا اچھی درہ تم کس کو سزدہ کرتے ہو you are لالچی تم ایک ویکتی کو مت میں لانے کے لیے جلتھل میں پھرتے ہو اور اس کے بعد اپنے سے جیسا دورا نارکیہ بنا دیتے ہو تم کسی کے بھی گھروں میں خوز کر ان کے گھر کو لوٹ لیتے ہو لکھا ہے ان کے گھر کو ودواوں کے گھر کو کھا جاتے ہو لکھا ہے اور ساری باتیں دنیا بھر میں لالچی because they were greedy people دنیا کے سامنے دکھاتے دھرمی ہو جترے پادری لوگ مجھے سن رہے ہو اور جو بھی پیسہ لے کر دعا کرتے ہو شرم کرو you are a greedy people خدا تمہیں جانچے گا تمہیں دیکھے گا سمجھے گا چیز کو کیوں because you don't know the pattern فریسی لو بھی تھے اس لئے یشو بس نے کہا تم تو منش کے سامنے اپنے آپ کو دھرمی ٹھراتے ہو پر انتے خدا کے سامنے نہیں کیونکہ تمہارے خدا من کو جانتا ہے کیونکہ جو وستو بڑے گوہ سنے گا جو وستو منش کی دھشتی میں مہان ہے یعنی کہ اگر پیسے کو مہان بناتے ہو وہ پرمیشو کے نکٹ گھرنیت ہے خدا اس کو گھرنیت کر سمجھتا ہے کیونکہ اگر آپ خدا کے سامنے پیسے کو importance دیتے ہو you are disliking God خدا کہتا ہے یہ گھرنیت ہے جس کو تم بہت importance دیتے ہو یہ میری نظر میں شرابیت ہے اس بات سے میں کیا بتانچا رہا ہوں money should not be great in your sight پیسے آپ کی نظر میں بہت مہان چیز نہیں ہونی سی مہان نہیں ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی مہان نہیں ہے make God great in your life so money should look as a servant in your life تاکی پیسہ جو ہے آپ کے سامنے ایک نوکر کتا دکھائی دے if you make God great آپ ابھی life میں خدا کو great بناؤں گے تو پیسہ نوکر کتا دکھائی دے گا آپ کے سامنے ہم جلدی سے آگے چلوں گا we have to learn the principle جیشو مسید نے کیا 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 پیسپل پتا ہے سنیے بڑی گوھر سے یہ ساوہ application ہے ماتھی چھے پچیس میں لکھا ہے اس لئے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پران کے لیے چندہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ پنے شریر کے لیے کیا پہنیں گے کیا پران بھو جن سے اور شریر روز سے بڑھ کر نہیں خدایشو مسید نے اپنے چیلوں کو سسٹم بتایا کنگڈم کا سسٹم یہ ہے میری کنگڈم کا سسٹم یہ ہے کہ تمہیں فکر کر کے یہ کہنا بھی نہیں ہے اور نہ تمہیں پران کے لیے فکر بھی نہیں گرنی ہے چھبیس ویعت میں تو ہم یہ شمسید نے اگزامپل دیا اگزامپل بڑا ایمپورٹن تھا اکاش کے پکشی کو دیکھو دو طرح کے پکشی ہیں ایک تو پنجڑے میں وہی پکشی پر اکاش میں ہے کچھ جب پنجڑے کے پکشی ہوتے ہیں ان کو اپنی مالک پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ان کو پانی پلائیں گے ان کے گھر میں سامنے دانہ ڈالیں گے پر جو اکاش کے پکشی ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں وہ نہ بوتے اور نہ کٹتے پر جب کبھی ان کو بھوک لگتی ہے ان کا سرگ باپ ان کو کھلاتا ہے ریز لارڈ ریز لارڈ کس کے پکشی کو دیکھو اکاش کے پکشیوں آج بہت سے لوگ پنجڑے کے بلیور ہیں وہ سوچتے ان کا بوس ان کو کھانا کھلا رہا ہے وہ سوچتے ان کا بزنس کو کھانا کھلا رہا ہے وہ سوچتے کیونکہ کوئی دوست ان کو کھانا کھلا رہا ہے وہ سوچتے کوئی اور انسان ان کو سپلائی کر رہا ہے آپ کو بتا چاہتا ہوں جب پنجڑے کے پکشی ہوتے ہیں وہ کسی نے کسی کے سامنے جھوکے رہتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب وہ اکاش کے پکشی اگر ہوتے تو خدا ان کو کھلاتا خود اگر آپ اور آپ میں خدا ان کے شبصیفہ فروسہ کرنے والے ہیں تو خدا کو کھلائے گا کہا کے believer ہیں آپ اکاش دکھاتا ہے territories بولی territory اکاش کی جو ہے وہ territory ہے جہاں پر پکشوک کو خدا نے اڑنے کے لئے بنایا ہے ایسی آپ کی بھی territory ہے اور territory پہتے کیا ہے بولی اڑن کی واٹی کا اور خدا نے آدم کو بنا کر اڑن کی واٹی کا میں رکھا that is the territory territory کا مطلب ہے خدا نے وہاں رکھا ہے اور ہر انسان جو مسیح پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو اڑن میں رہنا بہت ضروری اڑن کا مطلب ہوتا ہے مڈا گوستو نہیں کہ اڑن کا مطلب ہوتا ہے relationship جس کے ساتھ جوڑا رہتا ہے یعنی کہ اڑن is a is the name of the spot اس کو بولتے ہیں اڑن کا مطلب ہوتا ہے presence اڑن کو دوتا ہے open door to heaven اڑن کو دوتا ہے a spot where God meets everyday وہ جگہ اُس جگہ پہ خدا سے آپ کا تاروخ رہے اور روز خدا آپ سے ملاقات کرے that is called اڑن وہ آپ کی territory جہاں آپ کو رہنا چاہیے اور ہر زورت وہیں پوری ہوتی ہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو مگر میں نے بتا دیا ڈھونڈنا چاہیں تمہارا سن لیجے گا میسیج کو اکاج کے بخشی کو دیکھو ان کو اپنی territory پتا ہے اور اپنی territory میں گھومتے پھرتے انجوائی کرتے ہیں اور جبکہ بھی ان کو بھوک لگتی ہے خدا ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے وہاں جا کر جاؤ مہا دانہ پڑا ہے وہاں جاؤ اور خدا ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے ایسی خدا بھی آپ کو بھی کر سکتا ہے اس سے خدا نے کہا تھا میری kingdom کے اندر تمہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کھاؤگے کیا پیاؤگے اس لیے ایسی بس نے کہا دیکھیں آگے سنید بڑے ایمپورٹن والے لکھی بھی ہے کیا تم ان سے ادھک ملے نہیں رکھتے بولیے cost خدا کو ہمارا cost پتا ہے you're costly in the God's perspective خدا نے آپ کی قیمت لگا رکھی اپنی mind میں تم پکشیوں سے بڑھ کر جب میں ان کو کھلا سکتا ہوں تو اپنی اوقات کو دھیان سے رکھو کہ تمہاری جو اوقات ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے تمہیں صرف اس spot پر رہنے کے ضرورت ہے جہاں پر ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اپنی hidden کو سمجھو اور اپنی spot پر جا کے رہو جہاں پر خدا سپلائی کرتا ہے اکتری سات اسی پہلے اسے چنتا کر کے یہ نہ کہنا کیا کھائیں گے کیا پینے گے کیا پہنیں گے کیونکہ انہیں جاتی سبستو کھوچ برہتے ہیں تمہاری سور کے پتا جانتا ہے تمہیں ان سبستو کی ضرورت ہے خدا کہتا ہے اویل سپلائی اول یور نیڈ ایف یو وات اس اس پوٹ پر رہو گے تو اپنی آپ تماعی ضرورتیں پوری ہوں گی ہم پھر تیتی سات اس لیے پہلے تم اس کے راجیہ اور دھرم کی خوچ کرو تو سبستو اپنا مل جائیں گے تو کیا خدا اس مصر پتا چاہ رہے ہیں go and find out the kingdom آپ کو job ڈھونڈنے کی ضرورت ہے نہیں kingdom ڈھونڈو آج بہت س لوگ job ڈھونڈ رہے ہیں خدا کہتا ہے kingdom ڈھونڈ لہے سب چھے اپنا مل جائیں گے سیکھ kingdom نوٹ میمن سیکھ god سسٹم اور پرویزن نوٹ جاب مہنت کرو ڈھونڈو find out and find out how kingdom works کس طرح سے kingdom کام کرتا ہے اس کو ڈھونڈو مہنت کرو kingdom ڈھونڈنے کیونکہ اس کے بات سب چیزیں بھلیں سب چیزیں بھلیں اپنا مل چاہیں گی سیکی فور the kingdom of god and his righteousness and all these things جس کے پچھے دنیا بھاگ رہی ہے پاگ لوگ ترہ جس کے سامنے اپنے سر چھکا بیٹھی ہے سزدہ کر رہی ہے خدا کہتا ہے یہ سب چیزیں اپنا آپ تمہیں مل جائیں گی and all these things shall be added unto you میرے تو ہم نے کئی اور کری ہے ہم job ڈھونڈنے میں پیسے لگا رہے ہیں ہمنا پر kingdom ڈھونڈو خدا کے لوگ کو میرے کچھ ورڈ ہے میں چاہتو لکھیں بھاگو run go after آخر کا point بڑا important ہے کس کے لیے بھاگو run go after کیونکہ ایک important چیز میں آپ کو بتا چاہ رہا ہوں وہ ہے اپنے assignment کے پیچھے بھاگو آپ کے assignment میں ہی provision چھپا ہے یہ سو مسی بتا چاہ رہا ہے اگر آپ اپنے assignment کو پورا کریں اس میں سارے provision چھپے ہیں بڑا دھیان سنے گا آپ کو خدا جس کام کیلئے چوز کیا ہے اس میں آپ کا ساری ضرورت کو کیسے خدا پورا کرے گا اس میں چھپا ہوا ہے ابھی چھپا دکھ نہیں آپ کو آپ کہیں کیا ملے گا خدا کی خدمت کر کیا ملے گا کسی کو پا جا کر کر کیا ملے کسی کو خدا کا کلام سنا کے کیا ملتا نہیں پتا کچھ ہوتا تو ہے نہیں آپ کو در رجتا ہوں آپ کے assignment کے اندر خدا نے سب کچھ رکھا ہے hallelujah میں نے پیسید کی کھندر کا انبھو کیا ہے in my assignment god was waiting for the land waiting for the house waiting for the all the needs to be fulfilled he was waiting when I was completing my assignment خدا نے سب چیز سپر کھی بھی تھی praise the lord لوگ retire ہو نے کے بعد ساٹھ سال کے بعد مکال کھریت ہیں دنیاوی گورنمنٹ job سے خدا نے مجھے 48 عمر میں 47 کی age میں خدا نے مجھے اپنا گھر دے دیا تھا everything is under the assignment پیٹن کھر 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 پیٹن ہے اس آسائنمنٹ کھر سب کچھ چھپا ہے سنیے یسو مسی چیلو کو سکھانا چاہتے میں جلدی سے ایک آیت پڑھا کے ختم کروں گا ماتھی دس ساتھ میں چیلو چیلو کو کیا کھا اور چلتے چلتے پچار کر کہ کھو کھو اور یہ کرتا رکھوں گا اور یہ سمان ڈکھوں گا اور یہ لے چلو پیسہ نکال لو سونے کا سکھا چلتے ہیں راستر مزود پڑھے گی یہ سب ان کی دبا میں پلاننگ چلنے لگی خدا ان کو بھیج رہا تھا تو یشو مسی نے ان کو نوی آیت میں دس باب کی نوی آیت ماتھی میں اس میں یشو مسی نے سنو 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 ابھی جاؤ کہیں پہلے کام دھان دھان اپنے پٹکوں میں نہ تو سو نہ 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 کیونکہ مزدور کو اس کا بھوزر ملنا چاہیے ہاں کیسی چلیا یشو مسی ہاں I want to show you kingdom کیسی کام کرتا ہے چلے چلے گئے difficult ہے نا یشو مسی کہ disciple بنا سان ہون نا ہم سو پہلے سے کل گوٹر بیٹھے ہوتے ہاں ہم سی ہم کتنا ملے گا ہم بتائیں ہم جی کتنا بولا اس سے کیا ہوگا بھائیہ جا کے کوئی اور کام نہ کر لے کیونکہ kingdom کے اندر جو principle وہ یہ ہے go empty go empty کھالی جاؤ not extra things جب یہ چلے گئے اور پھر لوٹ کر آئے تو یشو سوال پوچھا سوال بڑا important لو کا 22 پہت جب میں تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتے بینا بھیجا تھا تو کیا تم کو کسی وسطو کی گھٹی ہوئی تھی انہوں نے کسی وسطو کی نہیں جب 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 میں بھیجا تھا سو مل گیا تا راستے میں ہاں this is my kingdom I supply my needs میں اپنے بچوں کی زورتے پوری کرنا جانتا ہوں اس لئے عزیزو آپ کی assignment میں سب کو چھپا واہ ایک دن چلے کہ دیکھ ہم تو سب کو چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہمیں کیا ملے گا دیکھ ہم تو پڑا گھر بھار چھوڑ کر ناؤ کو چھوڑ کر جالوں کا چھوڑ کر اتنی ڈھے ساری فش پکڑی تھی وہ بھی چھوڑ دی تھی تیرے پیچھے چلنے میں چونگی کی چوکی میں بیٹھا اچھی طرح میری جاوب تھی میں سب کو چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیوں کیا بھی لے گا یشو مسی نے کہا مرکو دس انتیس میں یشو نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں ایسا کوئی نہیں بولی کوئی نہیں نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا جو اس پیٹن کو فالو کرے جو کوئی ایسا کوئی نہیں جس نے میرے اور میرے سو سمہ چار کے لیے سو سمہ چار بڑا امپورٹن چیز ہے آج بہت سو مسی کے لیے چھوڑ رہے ہیں پر they don't have the gospel message kingdom کا message نہیں ان کے پاس اور کہ ہم نے خدا کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد گھر جا کے جھول جا کے کوئی دنیا کا کام کرو خدا کے نام کو بیزتی بات کرو کیونکہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کے لیے ایشو مسی نے کہا ایسا کوئی نہیں ہے جس نے میرے سو سمجھ آکھ گھر یا بھائیو یا بہنو یا مات پیتہ یا لڑکے والو یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہو اور سمیں سو گنا نہ پائے اور گھروں اور بھائیوں اور بہنوں اور ماتوں اور لڑکے والوں اور کھیتوں کو اپدرو کے ساتھ پر پرلوک میں ایسا کوئی نہیں سو گنا واپس کرتا ہوں میں میرا ایسا کوئی بندہ نے جو کھڑا ہو کہ میں نے خدا کیلئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کہتا اگر میں دنیا میں کوئی کام کر بھی رہا تو شاید میں کو خدا تی ترقی نہیں دیتا جتی ترقی خدا نے خدمت کرنے میں دی ہے کیونکہ جب آپ خدا کے خدمت کیلئے چھوڑتے ہو تو خدا اسی زمانے میں سو گنا واپس کرتا ہے دوست سوامی کی سیوہ نہیں کر سکتے آپ کی اسائنمنٹ تھا میں آپ کو بتایا اس اسائنمنٹ میں جتے لوگ کھام کریں گے خدا ان کو بلیس کرے گا اللہ اللہ اس لئے ادھرم کے دھن سے دوست ہی مت کر کر اس کو سچا بنائیے give your 10% more than 10% to God خدا کے چور مت بنیے خدا کے گھر میں چور ہی مت کر اور جو بھی خدا کو دیتا اس کو بلیس کرنے کے لئے آپ کو خدا کی خدمت میں دینا ضروری ہے اس لئے جو بھی میمن کی سیوہ کرے گا خدا کو چھوڑ کریں گے یا پھر دنیا کے پیسے کی آج بہت لوگ اس چیز کو سمجھے نہیں اس لئے correct your walk with God خدا کی باتیں کریے صبح سے شام تگر پیسہ پیسہ کرتے ہیں you are following and serving this میمن جس کو خدا انشو سے منع کیا ہے اس لئے عزیزو آئیے کام کریں اپنے آپ کو چیک کریں کس کی سیوہ کرتے ہو خدا کی کروگے تو خدا کی ہی بات کروگے آئیے ہم دعا کریں let us pray hallelujah خدا انتشو گزار ہوں یہ شکشہ تُنہے ہمیں دی ہے i hope my lord holy spirit کہ لوگ آپ convict کریں تا کہ وہ صحیح خدا کی سجدہ کریں اور سچے خدا کی عبادت کریں اسی کی اپاس نہ کریں صرف یسو کی اپاس نہ خدا کی اپاس نہ کریں شیطان کے سامنے سر نہ جھکائیں اور دنیا کے پیسے سامنے جھک نہ جائیں مدد کر خدا وند یہ شکشائیں جو اپنے ہمیں دی ہیں اس میں چلنے کی سامرد دیں یسو مسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین اب ہمارے خدا یسو مسی کا فضل خدا آپ کی محبت پاک روک رفاقد اور شرا کے طرف سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب ہو قصہ ہوتی رہے آمین